نمسکار دوستو ویڈیو دیکھنے پر چینل سبسکر کرو جیے گھنٹی دبل جیے ایکٹیو بنا سکیں گے ہپ کی شیپ بھی سدھڑے گی اور پیٹ بھی اندر رہے گا جس کا سیدھا اثر بوڈی پوشچر پر نظر آئے گا نیچے دیئے کرم میں ہنسٹریچ کو ایک دن میں دو مائنس تین بار کریں ہپ فرکس سٹریچ اپنا دایاں گھٹنا جمین پر ٹکائیں اور بایاں پیار سامنے جمین پر سیدھا رکھیں کامر کا اوپر کا حصہ سیدھا رکھیں ہاتھ ہپس پر رکھیں ایک دیرے دیرے ہپس کو آگے کی طرف اتنا ہی پوش کریں جتنا آرام سے ہو سکے اپنا شریر سیدھا رکھیں بھی آپ کو دائے ہپ کے سامنے کھجاب محسوس ہونا چاہیے اسی پوچیشن کو تیس سیکنڈ سے دو منٹ تک برقرار رکھیں پاو بدل کر اسے پھر سے دوہرائیں ڈبل ہپ ایکسٹینشن پیٹ کے بل لے جی جائیں اور گھٹنیں اس طرح موڑھیں کی پیر جمین پر سیدھے ٹکے رہیں دونوں باجیوں کو پینتالیس ڈگری کے کونڈ میں سائیڈ میں لے جو ہتھیلیاں شت کی طرف رہیں شریر کے بیچ کے حصے اور جانگ کی ہٹی کو گستے ہوئے اپنے ہپس کو زمین سے ایک انچ اوپر اٹھائیں یہ ہے شروعاتی پوچیشن ہے ہپس کو اور اوپر اٹھاتے جائیں جب تک کی بوڈی کندھی سے لے کر گھٹنے تک کی سیدھی لائن میں نہ آ جائیں بھی اسی پوچیشن میں رکھیں اور شروعاتی پوچیشن پر واپس جائیں اسے دس بار دہرائیں سٹینڈنگ چیسٹ سٹریچ بایا ہاتھ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں اب آئیں کوہنی نپے ڈگری کے کونڈ میں موڑ لے اور ہتھیلی سے کوہنی تک باجو دیوار پر ٹکا لیں کامر سے اوپر کے حصے کو جھکاتے ہوئے چھاتی کو سٹریچ کریں اس پوچیشن میں تیس سیکنڈ تک رہے ہیں اور دائے ہاتھ سے اسی پوچیشن کو دہرائیں فلوائے پوچیشن رائے چھامین پر اُلٹے لیچ جائیں باجو زر کے اوپر فیلہ کر جمین پر ٹکا لیں باجو کندھے کی لائن میں اس طرح سیدھے رکھیں کہ دونوں ہتھیلی ایک دوسرے کی طرف ہوں اور انگوٹھے چھت کی طرف پاہ سے ہاتھ تک بوڈی ایک لائن میں سیدھی رہے دونوں کندھے ایک ساتھ کستے ہوئے باجو جمین سے کچھ انشو پر اٹھائیں اور سیدھے رکھیں اسی پوچیشن پر رکھیں اور واپس پرانی پوچیشن میں آ جائیں اس طرح دس بار دہرائیں